دوستوں آپ جو یہ سامنے پالک دیکھ رہے ہیں اسے ہم نے اپنی چھت پر اورگنیک طریقے سے گروہ کیا ہے اور آپ دیکھئے کےبل ایک مہینے میں ہماری پالک ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیسے آپ اپنے گھر پر کچن گارڈنگ کرتے ہیں یا ہوم گارڈنگ کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اورگنیک پالک گروہ کر سکتے ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے اسے ہم نے گرمی کے دنوں میں گروہ کیا ہے جی ہاں دوستوں یہ پالک کو ہم نے مارچ میں گروہ کیا ہے اور یہ پالک کےبل ہمیں تیس دن میں کتنا اچھا ریجلٹ ہمیں اس سے ملا ہے تو بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں لاشت تک اور دیکھتے رہے ہیں کیسے ہم گھر میں پالک کو گروہ کر سکتے ہیں ساتھ میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیسن آپ کو مل جائے دوستوں پالک کو گانے کی شروعات ہوتی ہے اس کے بیج بونے سے بیج بونے کے لیے ہم نے جو مٹی تیار کی ہے اس میں ہم نے 50% نارمل سوائل اور 50% گائے کے گوبر کا استعمال کیا ہے ساتھ میں ہم نے اس میں 10% جو ہے ریت کو بھی ملایا ہے پالک کے بیج دیکھنے میں کافی بڑے ہوتے ہیں اور انہیں آسانی سے ہم مٹی میں اوپر بخیر سکتے ہیں دیکھئے میں نے اس طریقے سے پالک کے بیج لے لیے ہیں اور پالک کے بیج کو اوپر ایک سے دو آپ لگ بھگ ایک انچ کی دورائی پر بخیر دیجئے اسپیسلی ناپ تول کا زیادہ کام نہیں ہوتا لیکن دھیان رکھئے کہ پالک کے بیج ایک دوسرے کے اوپر نہ ہو ساتھ میں میں اس میں آپ کو ایک اسپیسل ٹرک بتانے والا ہوں جو اس ویڈیو کا خاص مقصد ہے میرا بنانے کا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ پالک کو گرمی میں کیسے اسپیسل طریقے سے ہوگایا جا سکتا ہے تو جلدی سے ہم نے سارے سیڈ کو ہماری جو کولر میں پانی بھرنے کی ٹنکی ہے اس میں بخیر دیتے ہیں پالک ہوگانے کے لیے جو گرو بیک آپ لیں گے تو اس کی ہائٹ منیمم 6 انچ جرور آپ کو لینی ہے زیادہ گہرائی والے گرو بیک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو پالک گرو کرنے کے لیے آپ 6 سے 9 انچ کے گرو بیک کو لے لیجئے یا آپ کے گھر کوئی بھی پرانی اس طریقے سے ٹنکی ہے تو آپ ان کا استعمال بھی پالک گرو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اور پالک کو آپ اپریل تک گرو کر سکتے ہیں پوری سردیاں اور گرمی میں آپ اپریل تک پالک کو اس طرح کیسے لگا سکتے ہیں تو سارے سیڈ ہم نے اچھے سے بکھیڑ دیئے ہیں اور اب ہمارا مین کام شروع ہوتا ہے جسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہم نے لیا ہے گوبر کی خاد جو گائے کی گوبر کی خاد ہے پوری پرانی ہے لگ بک دو سال پرانی گائے کی گوبر کی خاد ہے اور اسی گوبر کی خاد سے ہم کبر کر دیں گے ہمارے جتنے بھی پالک کے سیڈ ہیں انہیں اچھے سے اور ایک سے دو سینٹی میٹر موٹی لیئر ہم ڈال دیں گے کوئی بھی بیج ہمیں اوپر دکھنا نہیں چاہیے تو آپ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے ہمارے جو بھی پالک کے بیج تھے انہیں اچھے سے گائے کے گوبر سے گوبر کی جو خاد ہے اس سے کبر کر دیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے گائے کے گوبر کی خاد ہے یہ پانی کو بہت زیادہ ہولڈ کر کے رکھتی ہے سانت میں اس میں مویسٹر جلدی سے نہیں اڑتا اسپیسلی گرمیوں کے دنوں میں یہ کافی فائدے مند ہوتا ہے یعنی آپ دھنیاں پالک جیسی چیزوں کو ہوگا رہے ہیں تو آپ انہیں اس طریقے سے گائے کے گوبر کی خاد سے کبر کر دیجئے دیکھئے سارے سیڈ ہم نے کبر کر دیئے ہیں اور کوئی بھی سیڈ اب ہمیں اوپر نہیں دکھ رہا ہے جو بھی بڑے اس طرح سے گائے کے گوبر کے پیس اگر آپ کو مل جائیں تو آپ انہیں چھوٹا بارک کر لیں اور زیادہ موٹے پیس نہ ڈالیں تاکہ آپ کے جو سیڈ ہیں وہ اوپر نکل آئیں ان پہ زیادہ لوڈ نہ پڑیں اس طریقے سے ہم نے برابر سارے خاد کو سیڈ کے اوپر برابر کر دیا ہے اور اب ہم دیں گے اس میں پانی پانی دینا بہت جروری ہے جیسے ہی آپ سیڈ لگاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ترنت ہی پانی دینا ہے اور پانی اتنا دینا ہے کہ آپ کے جو سیڈ ہیں پورے گیلے ہو جائیں اور آپ کی جو گرو بیک کی مٹی ہے یا ہماری جو اس ٹنکی کی مٹی ہے وہ پوری اچھے سے گیلی ہو جائے اور اسپیسلی گرمیوں میں آپ کو دن میں ایک بار پانی جرور دینا ہوگا تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ پھن سنلائٹ میں پالک اور دھنیاں گرو کر رہے ہیں تو اس میں دن میں ایک بار جرور چیک کریں کہ وہ سے پانی دینا ہے کہ نہیں اگر اوپر کی مٹی سوکی ہو تو بلکل آپ کو پانی دینے کی جرورت ہے اس طریقے سے بیج لگا دیجئے اور بیج لگانے کی لگ بک پانس سے سات دن بعد جرمنیٹ ہو جائیں گے اور پالک کافی تیجی سے گرو ہوتی ہے تو سارے بیج ہم نے لگا دیئے ہیں اور ٹنکی کو رکھا ہے پھن سنلائٹ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ دن بعد کا ریجلٹ اور آپ دیکھئے کتنے اچھے ہمارے پالک گرو ہو گئے ہیں سارے پالک بہت آسانی سے اگ گئے ہیں اور لگ بھگ دیکھئے سبھی جگہ پر ہمیں برابر پالک کے جو پودے ملے ہیں کچھ جگہ جو پالک کے کم پودے دیکھ رہے ہیں وہ بہت جلدی گھنے ہو جائیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچیس دن بعد کا ریجلٹ ہے اور دیکھئے اب ہمارے پالک سے پوری ٹنکی پھل ہو گئی ہے اور ہمیں مٹی بلکل بھی نہیں دیکھ رہی ہے اور دیکھئے کتنے اچھے اب اس کے پتے گرو ہونے لگے ہیں کتنے گرین ہیں اس میں ہم نے کسی بھی طرح کا آرگنک فرٹی لائزر ابھی استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے پالک لگاتے سمائے ہی اس میں 50% جو ہے گائے کے گوبر کی خات کا استعمال کیا تھا تو ہمیں بیچ میں اس میں خات دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پالک بہت کم سمائے لگ بھگ ایک مہینے میں تیار ہو جاتی ہے تو اس بیچ ہمیں اسے کوئی بھی خات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھئے اس طریقے سے ڈیوائی ڈی لگ بھگ یہ ہے 27 سے 28 دن بات کا رجلٹ ہے اور آپ دیکھئے اب پالک بلکل ہارویسٹنگ کے لیے ریڈی ہے لگ بھگ 28 دن میں ہماری پالک اتنی اچھی گروہ ہو گئی ہے اور اسپیسلی گرمی کے دنوں میں پالک کافی تیجی سے گروہ ہوتی ہے اور اب آپ اسے ہارویسٹ کر سکتے ہیں ہم اسے کٹنگ سے ہارویسٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ گرمی میں دوبارہ پالک ریگروہ ہوتی ہے کہ نہیں تو پالک کو ہم اس طریقے سے اوپر سے کٹ کر لیں گے اس سے جیسے کی سردیوں کی پالک کو ہم نے 3 سے 4 بار ہارویسٹ کیا تھا تو اس بار ہم گرمیوں میں جو پالک لگا رہے ہیں اسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اسے کتنی بار ہارویسٹ کر سکتے ہیں ہارویسٹ کرنے کے بعد ہم اس میں آرگنک خات جیسے کی گاہ کی گوبر یا برمی کمپوشٹ کو دیں گے اور آپ چاہیں تو گوبر کی خات کی کمپوشٹی بنا کر بھی اس میں دے سکتے ہیں اس سے کافی اچھا آپ کو ریجلٹ ملے گا پالک ہارویسٹنگ کے ساتھ سے 8 دن بعد ریگروہ ہونے لگتی ہے اور لگ بگ 15 دن بعد پھر سے ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پالک گروہ کرنے کا بیڈیو آپ کو کیسے لگا اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ بڑے آسانی سے اپنے ہوم گارڈن کچن گارڈن میں یا ٹیرس گارڈن میں پالک گھر پر ہی اگر پر ہی اگا سکتے ہیں پالک اگانا بہت ہی آسان ہے پالک کو کیسے اگائیں اس کو لے کر اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہے یا آپ کو کسی چیز کو سمجھنے میں پریشانی ہوئی ہے تو بلکل آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوسس کروں گا ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اس پیس لی یہ ساری محنت ہم آپ کے لیے ہی کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے گھر میں ڈھیر ساری اورگنک بیجیٹیبل گرو کر پائیں تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل نہ بھولیں ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یدی آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور یلی سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنواد ساتھ میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح سے اور بھی ڈھیر سارے ویڈیو بناتے رہیں اور آپ اپنے گھر میں آرگنک گارڈنگ کرتے رہیں اور ڈھیر ساری آرگنک کیمیکل فری ویڈیٹیبل کا استعمال کرتے رہیں تو دیکھئے سارے جو پالک ہیں ہم نے ابھی لگ بگ اس کا ایک حصہ ہی ہارویسٹ کیا ہے اور ہمیں پالک ہمارے استعمال کے لائق مل گئی ہے تو پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ